ویلکم تو سادات فیملی کچن جی تو پیارے ویورز آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے جی ہاں میں بنانے جا رہی ہوں مزے دار چٹکھارے دار دیگی بریانی اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو دیگی بریانی ہے یہ تقریباً ستر سے پچھتر لوگ یعنی سیونٹی ٹو سیونٹی فائیف پیپل جو ہیں لوگ کھا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں اور یہ بڑی بہترین گھر میں ایک پروپر دیکھ تیار ہوتی ہے اور اس کا ویرٹ جو ہے ٹین کیجی ہے یہ تقریباً ٹین کیجی فل تیار ہوگی چکن اور رائس کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاتے چلوں یہ ماشاء اللہ سے چکن جو ہے دھول چکا ہے یہ میں تقریباً ٹین چکن یوز کیے ہیں اور ایک چکن میں تقریباً ٹھرٹین پیسز تھے گردن نکال کے ٹین پیس گردن کے ہوتے ہیں ایک چکن میں اور یہ تیرہ پیس بنے تھے تو ان کو اچھے سے دھو کے تو چھنے میں یہ ڈال دیا ہے تاکہ یہ سارا پانی ڈرین ہو جائے اور یہ بڑے بڑے دو چھنے تیار ہیں تک تک یہ ڈرین ہوگا اس کو ڈرین کر کے رکھ لیں گے تو آپ کے مسالے میں کبھی بھی پانی ایکسٹرا نہیں جمع ہوگا جلدی گریوی مسالہ تیار ہوگا اور یہ تقریباً ٹھر کیجی میں نے لیے آنین یعنی کے پیاس ان کو اچھے سے جو ہے پیل کر لینا ہے یعنی اس کو چھیل لینا ہے ہم نے اور ون بائ ون چھیل کے تو اس کو اچھے سے دھولیں گے یہ تمام میں نے پیاس شیل لی ہیں ان کو واش کر کے سٹین کر لیا ہے اور اب یہ تمام یہ کٹ رہے ہیں تو یہ تقریباً پانچ کلو پیاس ہے میرے پاس لیکن میں پانچ کلو نہیں یوز کروں گی تقریباً چار کلو انہاف ہیں چولہ آن کر لیں گے اور ایک بڑے سائز کا پتیلا رکھ لیا ہے میں نے کوپ بڑے سائز کا جس میں تقریباً ہمارا پانچ کلو چکن کا جو امیزہ ہے وہ تیار ہو میں تقریباً ٹو کیجی اوئل یا گھی جو بھی آپ لے لیں اس کو کرم کرنا ہے یہ سارا پیاس میں نے کٹا تھا جو ون بائی ون ڈال دیں گے یہ تقریباً دو تری بھرکی کٹی ہیں جی تو دکھاتی چلوں آپ کو ماشاءال سے پیاس جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے کافی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنا پیاس میں نے ڈالا تھا میں نے اسے لبا لبا کٹ لیا یہ سارا جو ہے گل جائے گا مسالے میں میرے لیسن چھیل دیا ہے پہلے لیسن میں اس کو کروں گی یہ چھوٹا سا میرا کرشر ہے پریش لیمن پریش جو ہے جنگر گالک ڈالیں تو آپ کا جو ہے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا تو یہ سارا میں اس پر کرش کر لوں گی اور یہ جنگر گالک پیسٹ ہے میں نے کرش کر لیا ہے یہ بہت اچھے سے گولڈن ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم نے اور بھونڈنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگر گالک پیسٹ جو میں نے کرش کیا تھا وہ ڈال جنگے اور اس کو ٹپی بن ہم نے ٹین سیکنڈ بھونڈ لینا ہے یہ ٹماٹل کو اس طرح گرائنڈ کر لیں اس سے آسانی ہوتی ہے مسالہ جلدی تیار ہو جاتا ہے میں ٹماٹل جو ہے ان کو اس طرح بلینڈ کر لیتی ہوں اور تقریبا میں نے ایک کلو سے زیادہ ٹماٹل لیے ہیں ٹکریبا ڈیرڑ کلو ٹماٹل ہے میرے پاس اور یہ میں نے آپ کے سامنے جو بلینڈ کیے تھے ٹماٹل یہ میں نے ڈال دی اس میں ٹماٹل میں نے جتنے سارے ٹماٹل سے کیونکہ یہ زیادہ تھے اس کو اس اپنے اپنے پیسٹ میں اٹھ کر دیں گے ٹماٹل پیسٹ کو اور یہ دیکھیں کس کلر پکسورت بہترین کلر آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا بھون کے اور اپنے مسالے میں اس میں اٹھ کروں گی جی آپ کیا ہے یہ ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ کھانے کا چمچ ہے بڑا یہ میں نے لیا ہے بریانی گرم مسالہ کوئی سوڑ کسی بھی برینڈ کا لے لے بریانی مسالہ یہ تقریباً میں نے فائیو ٹیبل سپون ہیپ فول ڈالے ہیں اور یہ نمک ہے فور ٹیبل سپون ہیپ فول یہ ہے میرے پاس میرا ہوم میٹ گرم مسال ہے پیسٹ ہوا یہ میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں بعد میں مجھے ضرورت ہوئی تو میں اور ڈال لوں گی اور یہ میرے پاس ہے پیسٹ ہوا سوکا دھنیا کورینڈر پاودر یہ میں نے تقریباً ٹیبل سپون ہیپ فول لیا ہے اور یہ ہے لال مرچ پاودر کیونکہ میں سپائسی بریانی بنا رہی ہوں چٹ پٹی چٹ خارے دار تو میں نے یہ تقریباً ٹیبل سپون ہیپ فول جو ہے ریڈ چلی پاودر لیا ہے ٹھیک ہے جل ہے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہول سپائس میں یہ میں نے تری ٹو پور جو ہے یہ سابت بڑی کالی لائچے لے لی ہے اور تقریباً دس سے بارہ دانیں ہیں اس کے لاؤں کے کچھ دانیں قدد میں اُبالتے ہوئی چاولوں میں بھی ڈالوں گی اور یہ ہے کڑی پتہ جسے تیز پتہ بھی بولتے ہیں اور یہ تری ٹو فور سنیمن سٹکس ہیں یعنی دارچینی اور یہ تین سے چار جو ہیں میرے پاس بادیان پھول ہے تو یہ میں ڈال دوں گی اپنے اس امیزے میں مسالے میں اور اس کو اچھے سے کر دیں گے میکس جو بریانی مسارہ آپ چاہیں تو مد ڈالیں اس کے بغیر بھی بڑی بہترین بنتی ہے یہ تو بہت زبردست دیکھیں کلر آ چکا ہے کورما تو تیار ہو رہا ہے دہی میں کھٹے والا یوز کر رہی ہوں زیادہ کھٹا بھی نہ ہو لیکن اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے گاڑا دہی یوز کریں اگر پانی والا یوگرٹ یوز کریں گے تو بہت زیادہ پانی پانی ہو جائے گا اور گھلے میں جو پکنے میں جو بریانی ہے پھر ٹائم لے گی کیونکہ پانی چھوڑ دے گا مسالہ اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور بھون لیں گے ہم ڈالا ایک سے ڈیٹھ کلو میں دہی یوز کر رہی ہوں چکن میں نے دو پتیلوں میں شیفٹ کر دیا ہے ایک میں کرنا مشکل ہے چکن توٹنا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں اس میں ایڈ کیا اس میں مکس کر دیں سارا بتاتے چلوں یہ میں نے 15 چکن لیا تھے 15 چکن ایک چکن میں تقریباً 13 پیسیز ہیں یعنی 13 بوٹیاں ہیں اس میں ایڈ کر کے اچھے سے میں میکس کر دوں گی اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے اس کا کورما بنا لینا ہے چکن جی میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ بریانی کے لیے بڑا زبردست کورما تیار ہو چکا ہے یہ دو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا یہ میں نے دو پتیلوں میں شیفٹ کر دیا تھا چکن یہ تھوڑا دیر پہلے رڈی ہوا ہے اور یہ ابھی میں اس کا فلیم آف کروں گی اور تھوڑی دیر میں اس کے اوپر آئل آجے گا کیونکہ یہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ چھوٹا پتیلا تھا پھوڑا سا کورما ریڈی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم تیاری کرتے ہیں رائس کی رائس بوائل کرتے ہیں اور یہ میں دو تین برتنوں میں اس کو بھواؤں گی تاکہ کھلے پانی میں یہ بھگیں اور میں یوز کر رہی ہوں گورلل سیلا باسمتی رائس اس کو میں تقریبا 40-50 منٹس کے لیے اس کو سوک کروں گی پانی میں اپنے پانی میں چاوٹ کریں اچھے سے کھلے پانی میں جو چاوٹ کریں اپنے پانی میں وہ بھائل ہوں جب پانی ہوگا تو آپ اس میں 8-10 دان میں مینے لونک پہ ڈال دیے اور اسی طرح دوسرے جو دوسرا پتیلا پھوڑا دال دوں گی اور ساتھ میں ایڈ کروں گی سالٹ اور ہمیں ایڈ کروں گی سالٹ سالٹ یاد رہیں جتنے آپ کی چاول ہیں اسی ساپ سے دالتے ہیں میرے پاس 20 میں نے گلاس لیے ہیں چاول کے بڑے والے گلاس تو میں اسی ساپ سے اس میں ایڈ کروں گی نمک سالٹ ایڈ کروں گی نمک کے یہ میں نے تکیبا سپن دال دیا ریڈ کلر چاہ سے پانچ چمچ اس کے دور کے تھے اور یہ ہی یلو کلر لیا ہے یاگ یاگ کلر کے ہوتا ہے ریڈ اور یہ یلو کلر یہ میں یوز کروں گے اس کے علاوہ میں نے یہ کورینڈر اور مینٹ جو ہے دھنیا اور پدینہ اس کو پری پری کاٹ لیا ہے دھو لیا ہے اور سٹینر میں ڈال کے دھو کے رکھتا ہے اور یہ میں یوز کر ہوں آل بخارہ یہ پانی میں ساپ کر دیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے پریانی کی لیرنگ سے اور یہ میں نے گرین چلی لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ لیمن ہے ان کو کٹ لیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لیئر میں یوز ہوں گی بریانی کی ہیتیار اور میں آپ کو ٹیپ دیتی چلوں جب بھی بریانی بنائیں نیچے سب سے پہلے پتیرے میں حالو سلائس کر کے جو ہے اس کی لیئر لگا لیں اس ہی ہوتا ہے بریانی نیچے چاول نہیں لگتے برن نہیں ہوتا جلتا نہیں ہے اور یہ تمام ہم نے اس طرح لیئر لگا لینی ہے ہم نے سب سے پہلے چاول کی پھر ہم جو کورما تیار کیا ہے چکن کا اس کو پوری لیئر اس کی لگا لیں گے یہ میں آپ کو دکھا چکے ہوں یہ سارا بریانی کا اس کی لیئر کو اساسات کی لیمن انچوڑ دوں گی میں اور کچھ گرین چلیز اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر یہ میرا فریش ہوم میڈ گرم مسالہ ہے ایک چھٹکی یہ ڈال دوں گے اور اسی طرح پھر ہم ریپیٹ کریں گے یہ رائس یہ تقریبا ساری لیئر لگ چکے ہیں ابھی میں لیمن ڈال رہی ہوں اور ہماری چلیز یہ لیئر لیئر ہے اور لیمن ڈالا گیا اور اس میں تھوڑا سا جات ڈالے گا ڈالوں گی گرم مسالہ پاوڈر یہ میرا گرم مسالہ بہت مضب کرتا ہے اور مجھے لگا جیسے نمک تھوڑا سا کم ہے نمک تھوڑا سا لیئر سنے بھی ہلکا ہلکا ڈال دیں تو بہت زبردست ایک پرفیکٹ آپ کا سالٹ آتا ہے اور یہ ڈال دوں گی میں چاول اور یہ لاسٹ لیئر ہماری ہوگی تیار دونوں سالٹوں پہ اور تھوڑا سا ریڈ کلر بس اور یہ میں نے جیسے سوکیا تھا الو بخارہ تو دور دور الو بخارہ ڈال دیں اس میں اب یہ ایک پتیلہ ریڈی ہو گیا ہے مجھے ایک پتیلہ اور ریڈی ہوں یہ کیوڑا وارٹر تھوڑا تھوڑا کیوڑا وارٹر ڈال دیں بلکل مارکٹ سٹائل کی جو بازاری بریانی ہے اس طرح تیار ہوتی ہے ابھی تو دکھاتی چلو ہمارا دم جو ہے ایک پتیلے کا کمٹیٹ ہو گیا اور دس بریانی جو ہے ہماری ماش اللہ سے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس قدر بہترین مصالے دار بریانی ہے تو اس اسٹیج پر ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے جب اس کو مکس کریں تو اوپر نیچے ہو جائے گا اور بہترین اس کا ذائقہ اس میں شامل ہو جائے گا ابھی میں اس کو اس سے مکس کر دوں گی اور یو کین سی کتنا کھلا کھلا بہترین چاول بنا ہے لمبا دانے دار چاول ہے اگر میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو ایک پتیلہ میں نے یہ رکھا ہے اور ابھی ایک دم پر لگانا ہے تو تقریبا میں نے تین بڑے پتیلوں میں اس کو ڈالا یہ تو میں آپ کو دکھاتی چاہوں ویورز یہ بریانی رڈی ہے جو میں نے آپ کو ایسٹی میٹ دیا ہے اکورنگلی اس کو فولو کریں انشاءاللہ آپ کی بھی بہترین بریانی بنے گی آئی ہاپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی سٹے ٹیون ویٹ ساداد فیملی کیچن ٹیک کیئر اللہ حافظ